بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو نفسانی خواہش سے بچنے کا سبق عموز واقعہ فقیعہ رحم اللہ یہ حقائط نکل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی بہت دے رکھا تھا اپنے ہاں سے زمبیل بناتا اور فروخت کر کے بس روکات کرتا تھا ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے پر سے گزرا بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے دیکھ لیا جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک آدمی ہے کہ ایسا حسین شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا زمبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے ملکہ نے حکم دیا کہ میرے پاس لے آؤ اسے لایا گیا تو بس دیکھتے ہی لٹو ہو گئی کہنے لگی زمبیلیں پھینکتے اور یہ چادر سنبھال باندی سے کہا کہ تیل اور خشبو وغیرہ لا ہم اس سے اپنی حاجت پوری کریں گے اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زمبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی عابد بار بار انکار کرتا رہا کہنے لگی کہ اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے کہنے لگی ہاں باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی بغیرہ اوپر لے جاؤ اوپر چھت کے کونے کی طرف گیا دیکھا کہ محل بہت انچا ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے آخر اپنے نفس کو خطاب اور عطاب کرنے لگا کہ تو سترہ برس سے اپنے رگ بے کریم کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے رات دن اسی حرس میں گزرتے ہیں تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی اگر یہ شام تیرے عمال کو فاسد کر گئی آخر اللہ کو کیا مو دکھائے گا غرض اسی طرح اپنے آپ کو خطاب اور عطاب کرتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کو جانے کا تحیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ندا دی انہوں نے لبیہ کہہ کر جواب دیا ارشاد ہوا میرا بندہ میری معاصیت اور نارزگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے جو اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے چنانچہ جبریل علیہ السلام نے اپنا پر پھیلایا اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان بھاپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے فرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا زمینے وغیرہ وہیں رہ کے سورج غروب ہو رہا تھا بی بی کہنے لگی زمینوں کی قیمت کہاں ہے کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا کہنے لگی تو آج رات اقتار کس چیز سے کریں گے کہنے لگا آج کی رات یوں ہی سبر سے کارٹ لیں گے پھر کہنے لگی اٹھ کر تندور میں آگ جلا دے ہمسائے ہمارے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نامعلوم کیا کچھ خیالات توڑائیں گے خواہ مخواہ انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں بیوی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی خود واپس آ کر بیٹھ گئی ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی پوچھا آگ سے جواب ملا آگے بڑھ کر تندور سے لے لو یہ عورت آگ لے کر واپس ہوئی تو گھر والی سے کہنے لگی کہ یہاں تو بیٹھی باتیں کر رہی ہے ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تندور بہترین روٹیاں سے بھرا ہوا تھا عورت نے انہیں برطن میں رکھا اور خامن کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزرے عابد کہنے لگا اسی حال پر صبر اچھا ہے مگر عورت کا اسرار پڑتا گیا حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا آدھی رات کو اٹھ کا نماز پڑی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ میری بیوی کا اسرار اور تقاضی یہ ہے کہ اس کی باقی عمر میں خوشحالی اور فراخی عطا فرما اتنے میں چھت پھٹ گئی یاکوت اور موتیوں سے بھری ہوئی تشتری نیچے آئی جس سے تمام گھر جکمگا اٹھا عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھ اور جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے عورت بیرار ہو کر کہنے لگی جلدی نہ کرو اس مقصد کے لئے تو تو نے مجھے نہ جھی جگایا ہوتا میں خواب دیکھ رہی تھی سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جو یاکوت سجی ہیں مگر ان میں سو راخ ہے میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہیں جواب ملا یہ تیرے خامن کے بیٹھنے کے لئے ہیں میں نے پوچھا یہ سو راخ کیا ہے جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہیں تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو عابد نے دعا مانگی اور تشتری واپس ہو گئی بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشہ سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتے ہیں چنانچہ ارشاد باری طالع ہے جو لوگ ہمارے راستے میں شیطان کا اور خواہشات کا تقاضی چھوڑ کر ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر چلیں گے یہ نہیں کہ دور سے رستہ دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے بلکہ فرمایا کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے ذرا کوئی ارادہ تو کرے ذرا کوئی اپنے اس نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈھٹے تو سہی پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا لہذا جو ایک مرتبہ ڈھٹ کا اردادہ کر لے کہ یہ کام نہیں کروں گا دل پر آرے چل جائیں گے خواہشات پامال ہو جائیں گے دل و دماغ پر قیامت گزر جائے گی لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا جس دن نفس کے سامنے ڈھٹ گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہمارا محبوب ہو گیا اب ہم خود اس کا ہاتھ بکڑ کر اپنے راستے پر لے جائیں گے اس لئے اصلاح کے راستے میں سب سے پہلا قدم اس کا عظم کرنا ہوگا آرزویں خون ہو یا حسرت پامال ہو اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے جو آرزویں دل میں پیدا ہو رہی ہیں وہ چاہے برباد ہو جائیں چاہے ان کا خون ہو جائے اب میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اب تو اس کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے اب اس دل میں اللہ چل چلالہ کے انوار کا نزول ہوگا اب اس دل میں اللہ کی محبت جاگزین ہوگی اب یہ گناہ نہیں ہوں گے پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آدمی اس راہ پر چل پڑتا ہے یاد رکھئے کہ شروع شروع میں تو یہ کام کرنے میں بڑی دکت ہوتی ہے کہ دل تو کچھ چاہ رہا ہے اور اللہ کی خاطر اس کام کو چھوڑے ہوئے ہیں اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں اس تکلیف میں ہی مزا آنے لگتا ہے اور لطف آنے لگتا ہے جب یہ خیال آتا ہے کہ میں نفس کو جو کچل رہا ہوں اور آرزوں کا جہون کر رہا ہوں یا اپنے مالک اور اقالی کی حقیقی کی خاطر کر رہا ہوں تو اس میں جو مزا اور کیف ہے آپ ابھی اس کا تصور نہیں کر سکتے ماں کو دیکھئے کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ سخت سردی کا عالم ہے اور کرکڑاتے جارے کی رات ہے لہاف میں لیٹی ہوئی ہے اور بچہ پاس پڑا ہے اس حالت میں اس بچے نے پشاپ کر دیا اب نفس کا تقاضی تو یہی ہے کہ یہ گرم گرم بستر چھوڑ کر کہاں جاؤں یہ تو جارے کا موسم ہے گرم گرم بستر چھوڑ کر جانا تو بڑا مشکل کام ہے لیکن ماں یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نہ گئی تو بچہ گیلا پڑے رہے گا اس کے کپڑے گیلے ہیں اس طرح گیلا پڑا رہے گا تو کہیں سے اس کو بخار نہ ہو جائے اس کی طبیت خراب نہ ہو جائے وہ بچاری اپنے نفس کا تقاضی چھوڑ کر سخت کڑا کے کے جاڑے میں باہر جا کر تھنڈے پانی سے اس کے کپڑے دھو رہی ہے اور اس کے کپڑے بدل رہی ہے یہ کوئی معمولی مشکت ہے معمولی تکلیف ہے لیکن ماں یہ تکلیف برداشت کر رہی ہے کیوں اس لیے کہ اپنے بچے کی فلاہ اور اس کی صحت ماں کے پیشے نظر ہے اس لیے وہ اس سخت جاڑے میں اپنے نفس کے تقاضی کو پامال کر کے یہ سارے کام کر رہی ہے ایک عورت کا کوئی بچہ نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے وہ کہتی ہے بھائی کسی طرح میرا علاج کرو تاکہ بچہ ہو جائے اولاد ہو جائے اور اس کے لیے دعائیں کراتی پھرتی ہے کہ دعا کر اللہ میاں سے کہ مجھے اولاد دے دے اور اس کے لیے تعویز گنڈے اور اللہ تعالی جانے کیا کیا کراتی پھر رہی ہے ایک دوسری عورت اس سے کہتی ہے کہ ارے تو کس شکر میں پڑی ہے بچہ پیدا ہوگا تو تجھے بہت سی مشکتیں کا اٹھانی پڑیں گی جاڑے کی راتوں میں اٹھ کر تھنڈے پانی سے کپڑے دھونے ہوں گے تو وہ رجواب دیتی ہے کہ میرے ایک بچے پر ہزاروں جاڑوں کی راتیں قربان ہیں اس لیے کہ اس بچے کی قدر و قیمت اور اس کے دولت ہونے کا حساس اس کے دل میں ہے اس واسطے میں اس ماں کے لیے ساری تکلیفیں راحت بن گئی وہ ماں جو اللہ سے مانگ رہی ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے اس کے معنی یہ ہے کہ اولاد کی جتنی ذمہ داریاں ہیں جتنی تکلیفیں ہیں وہ دے دے لیکن وہ تکلیفیں اس کی نظر میں تکلیفیں ہی نہیں بلکہ وہ راحتے ہیں اب جو ماں جاڑے کی رات میں اٹھ کر کپڑے دھو رہی ہے اس کو طبعی طور پر تکلیف تو ضرور ہو رہی ہے لیکن اقلی طور پر اس اتمنان ہے کہ میں یہ اپنے بچے کی بھلائی کی خاطر کر رہی ہوں جب یہ اتمنان ہوتا ہے تو اس وقت اسے اپنے آرزوں کو کچلنے میں بھی لطف آنے لگتا ہے اس بات کو مولانا رومی رحمت اللہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو کڑوی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی معلوم ہونے لگتی ہیں جن کاموں میں تکلیف ہو رہی تھی محبت کی خاطر ان میں بھی مزا آنے لگتا ہے لطف آنے لگتا ہے کہ میں یہ کام محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں محبت کی خاطر از محبت کر رہا ہوں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے محبت کی بڑی عجیب حقائطیں لکھی ہیں لیلہ مجنون کا قصہ لکھا ہے کہ مجنون لیلہ کی خاطر کس طرح دیوانہ بنا اور کیا کیا مشکتیں اٹھائیں دودھ کی نہہ نکالنے کے ارادے سے چل کھڑا ہوا اور کام شروع بھی کر دیا یہ ساری مشکتیں اٹھا رہا ہے کوئی اس سے کہے کہ وہ یہ جو کام کر رہا ہے یا بڑی مشکت کا کام ہے اسے چھوڑ دے تو وہ کہتا ہے کہ ہزار مشکتیں قربان جس کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں اس کی محبت میں کر رہا ہوں مجھے تو اس نہر کو کھوٹنے کا مزہ آ رہا ہے اس لیے کہ یہ میں اپنے محبوب کی خاطر کر رہا ہوں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لہٰذا جب آدمی محبت کی خاطر یہ تکلیفیں اٹھاتا ہے تو پھر بڑا لطف آنے لگتا ہے ایک آدمی کی ملازمت کرتا ہے جس کے لیے صبح صغیرے اٹھنا بڑتا ہے اچھی خاصی سردی میں بستر پر لیٹا ہوا ہے اور جانے کا وقت آ گیا تو بستر چھوڑ کر جا رہا ہے نفس کا تقاضی تو یہ تھا کہ گرم گرم بستر میں پڑا رہتا لیکن گھر چھوڑ کر پیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور سارا دن محنت کی چکی پیسنے کے بعد رات کو کسی وقت گھر واپس آتا ہے اور بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح اپنے بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر جاتے ہیں اور رات کو واپس آ کر سوتا ہوا پاتے ہیں غرض بہت شخص یہ سب تکلیفیں برداشت کر رہا ہے اب اگر کوئی شخص اس سے کہے کہہ رہے بھائی تم ملازم میں بہت تکلیفیں اٹھا رہے ہو چلو میں تمہاری ملازمت چھوڑا دیتا ہوں وہ جواب دے گا نہیں بھائی نہیں بڑی مشکل سے تو یہ ملازمت لگی ہے اس کو مت چھوڑوانا اس کو صبح سے ورے اٹھ کر جانے میں ذہنی مزا آتا ہے اور اولاد کو بی بی کو چھوڑ کر جانے میں بھی مزا آ رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اس تنخواہ سے محبت ہو گئی ہے جو مہینے کے آخر میں ملنے والی ہے اس محبت کے نتیجے میں یہ ساری تکلیفیں شیری بن گئی اب اگر کسی وقت ملازمت چھوڑ گئی تو رونا پھٹ رہا ہے کہ ہائے وہ دن کہاں گئے جب سویرے اٹھ کر جایا کرتا تھا اور لوگوں سے سفاشے کڑاتا پھر رہا ہے کہ مجھے ملازمت پر دوبارہ بخال کر دیا جائے اگر محبت کسی چیز سے ہو جائے تو اس راستے کی ساری تکلیفیں آسان اور مزیدار ہو جاتی ہیں اسی میں لطف آنے لگتا ہے اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف ضرور ہے شروع میں مشکت ہوگی لیکن جب ایک مرک بار ڈٹ گئے اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس تکلیف میں مزہ آنے لگے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزہ آنے لگے گا اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کی زندگی کو چھوڑنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی زندگی کو چھوڑنے کی توفیق